آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہی ہیں آج ہم پڑھیں گے اردو خوائد اور انشاہ میں مبالغہ اور مبالغہ کی تین شکلوں کے بعد ان اشار کو پڑھئے اور غور کیجئے وعدہ شام پہ کی ہم نے عوض جاک کے صبح اور اسی اسی وقت نہ آتے اگر آنا ہو تم سلامت رہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن پچاس ہزار گرمی سے مسترب تھا سمانہ زمین پر بن جاتا جو گرتا تھا دانہ زمین پر ان اشار میں بات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا پہلے شعر میں رات بھر جاک کر صبح کرنا دوسرے شعر میں ہزار برس جینے کی دعا دینا تیسے شعر میں گرمی کی شدت یہ حال ہے کہ جو دانہ زمین پر گر جائے فوراں بن جائے کلام میں کسی حالت بات یا کیفیت کو بڑا چلا کر پیش کرنا مبالغہ گراتا ہے مطلب کسی بات کو بڑا چڑھا کر شے کی بغار کر پیش اب مبالغہ گی تین شکلیں جنہیں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں پہلے شعر میں رات بھر جاک کر صبح کر دینا عقل اور عادت دونوں اعتبار سے ممکن ہے مبالغہ گی یہ شکل جب کوئی بات عقل اور عملی دونوں طرح سے ممکنوں تبلیغ کہلاتی ہے دوسرے شعر میں ہزار برس جینے کی دعا عقلی طور پر تو ممکن ہو سکتی ہے مگر عملی طور پر نہیں مبالغہ گی یہ صورت جب کوئی عقلی طور پر تو ممکن ہو لیکن عملی طور پر نہ ہو اسے اغراق کہتے ہیں تیسرے شعر میں گرمی کی شدت کا یہ بیان کہ تانہ زمین پر گرتے ہی بن گیا یہ بات نہ عقلی طور پر سائی ہے اور نہ عملی طور پر مبالغہ گی یہ انتہائی شکل ہے جب کوئی بات عقلی اور عملی طور پر ممکن نہ ہو غلو کہلاتی ہے زیل کی مثالوں میں مبالغہ اور اس کی مختلف شکلوں کو پہچانے مجمع میں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی جب آپ کے تو بڑے تھاٹ ہیں جناب آپ کے تو بڑے تھاٹ ہیں روز صبح گناشتہ دہلی میں تو کھانا لندن میں کھانا ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پر پانی تھا آگ گرمائی روزے حساب تھی ماہی جو صیف موش تک آئی کبا تو امید ہے کہ مبالغہ اور اس لیے کہ اس میں پسند آئے ہیں اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں تمہارے صاحب جڑے رہیں